نمشکار دوستو گارگی کلاسز پر آپ کا سواگت ہے ڈیٹاس کی انیس نومبر دوزار اکیس اور دیکھ لیتا ہے انڈین ایکسپریس کے ایمپورٹن نیوز جو ابھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے فرس جو نیوز دیکھیں گے وہ رہے گی ایلی سی کے اکروز کچھ انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو چسل ایریا میں جو لیڈرز ڈیپلوئیڈ ہیں ملیٹری لیڈرز انہوں نے ہمارے ڈیفنس منسٹر سے یہ کہا کہ ہمیں بھی انفرسٹرکچر کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پوائنٹ آفیس آرٹیکل کو دیکھیں گے دوسری جو نیوز رہے گی وہ یہ کہ ابھی سیڈنی کانفرنس سیڈنی ڈائیلوگ بسیکلی آسٹریلیا کی سٹی ہے سیڈنی ہے نا تو اس سٹی کے نام پر ایک آپ کہہ سکتے ہو ڈیموکریسیز کے بیچ میں ایک ڈائیلوگ آرگینائز کیا جارہا ورچولی جس میں آسٹریلیا مین ہوسٹ ہے تو اس کانفرنس میں اس ڈائیلوگ کے ٹائم پہ ہمارے پرائی منسٹر نریندر مہدی جی نے کہا کہ ہمیں ضروری ہے کہ جلدی سے جلدی کرپٹو کرنسیز کو ریگلیٹ کرنے کے لیے آگے آنے کی کوشش کرنی چاہے سبھی ڈیموکریسیز کو اور بھی بہت سارے ایشیوز بتائیں ان پہ بھی ہم نظر ڈالیں گے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا جو ہے انڈیا اپنی طرف سے کرپٹو کرنسیز کو ریگلیٹ کرنے کے لیے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ مددوں پر زیادہ کام کر رہا ہے فیلال فوکس ایک یہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایشیوز ہیں ان پر بھی ہم نظر ڈالیں گے اس کے آگے اگر ہم دیکھیں تو آج کی گرو نانک جینٹی ہے ہیپی گرو نانک جینٹی صبح میں بولنا بھول گیا تھا آگے چلتے ہیں تو اس موقع پر گرو نانک جی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے آٹنٹ کلچر میں کنٹنٹ ہے اس کو آپ ایک ریوائز کرو گے ٹھیک ہے اور سکھیزم سے ریلیٹڈ جو بھی کنٹنٹ آپ کو ملے اس کے لیے دیکھو میڈیویل پیریٹ کیسے ریلیٹڈ جو ہیسٹری کی بک ہے ایک تو دیکھو پونم دلال دہیہ کر کے ایک بک آتی ہے اچھی بک ہے وہ پونم دلال دہیہ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشنٹ اور میڈیویل دونوں ہسٹریز کو بہت اچھے سے کور کیا ہوا ہے وہ آپ جرور دیکھو اگر آج کل دیکھو میڈیویل پیریٹ سے کوشنز بہت آتا ہیں اور وہ کوشنز آپ کو ہو سکتا ہے شاید انسی آرٹیز میں کلیرلی نہ ملے تو اس کیس میں آپ ایک بار وہ پرچیز کر سکتے ہو بک اس کے علاوہ ہم جو نیوز دیکھیں گے وہ آگے جلتے ہیں اس کے علاوہ ایک نیوز یہاں پر ہے کہ ہاؤس پینل پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی ابھی ڈسکس کرے گی کچھ امپورٹنٹ پروپوزلز میں جسے کہ الیکٹرول ری فارمز لائے جائیں ان میں سے ایک ہوگا آدھار کو ووٹر آئی ڈی کے ساتھ لنک کرنا ٹھیک ہے نیکسٹ ہفتے میں تو اس پائنٹ آفیسر یہ نیوز ہے اس کے آگے اس کے آگے جو نیوز ہے وہ یہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر کسی بھی بچے پہ ٹھیک ہے پوکسو ایکٹ کے انڈر سیکشن سیون میں جو سیکشوال اسولٹ کی ڈیفنیشن ہے اس کو ری ڈیفائن کیا ہے ہوا کیا تھا کہ بومبے ہائی کورٹ نے ایک کیس میں جو بھی اکیوز تھا اس کو چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ سکن ٹو سکن ٹچ نہیں تھا جو بھی سیکشوال اسولٹ کا کیس آیا تھا بٹ یہاں پر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جب کبھی بھی کوئی سیکشوال اسولٹ کا انسیڈنٹ آتا ہے تو اس میں سیکشوال انٹینٹ ہے کی نہیں مطلب کیا سوچ کر کے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک بچے کے ساتھ میں اگر اس میں سیکشوال انٹینٹ ہے تو اس کا مطلب دیفنیٹلی اس کو آپ سیکشوال اسولٹ ہی کنسیڈر کروگے اس میں بیسیکلی بومبے ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک سکن ٹو سکن ٹچ نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو سیکشوال اسولٹ کنسیڈر نہیں کروگے بٹ سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو قویش کر دیا مطلب سٹرک ڈاؤن کر دیا ٹھیک ہے تو پوکسو ایکٹ کے انڈر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہو ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے پراپر مینر میں ٹھیک ہے اس کے آگے ایکسپلینڈ پیج پہ ایسا کوئی ایمپورٹنٹ آٹیکل نہیں ہے جس کو ہمیں ڈیٹیل میں دیکھنا ہو ہم نظر ڈالیں گے ایک تو ری را ایکٹ سے ریلیٹڈ سپریم کورٹ کے ریلیٹسٹ ورڈکٹ سے ریلیٹڈ مددہ اور ایک ہم دیکھیں گے گوہ میں مائننگ سے ریلیٹڈ جو مددہ چل رہا ہے ابھی الیکشن آ رہا ہے گوہ میں تو وہاں پہ پولیٹکس چل رہی ہے مائننگ کو لے کر کے تو مددہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس کے آگے ایکانومی پیج پہ ہم دیکھیں گے ڈیجیٹل لینڈنگ سے ریلیٹڈ دوسرا ہم جانیں گے ٹائٹ آئل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اور انڈیا میں ابھی یہ کیوں ہائلائٹ ہو رہا ہے نیوز میں کیوں آیا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں جانیں گے اس کے آگے ورلڈ پیج اور سپورٹس پیج پہ ایک بار نظر ڈال لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹیل میں فرسٹ نیوز ہے چسل لیڈرز نے راجنات سنگزے سے کہایا کہ ہمیں وہ انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں لسے کیا کروز تیبت کی طرف اگر چائنا کی طرف دیکھی جائے تو وہاں پر سیل ٹاورز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ہمیں بھی ہماری انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کو پش دینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بیسیکلی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ ابھی گئے ہو ہیں ریزانگلا ٹھیک ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت ہی امپورٹنٹ پلیس ہے کیونکہ 1962 جو وار تھا سینو انڈین وار ٹھیک ہے چائنا انڈیا کے بیچ میں تو اس کا ابھی کممیمیریشن ہے اپنے آپ میں ایک طریقے سے ٹریبیوٹ دینے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں تو اس کیس میں اس والے ایریا میں ریزانگلا جس کو میں بول رہا ہوں وہاں پر یہ انیورسری کے پوائنٹ آفیسے گئے ہیں کہ اسی ٹائم پر ہمارے جو سولڈرز تھے انہوں نے اپنی طرف سے لگا تھا ڈٹ کر کے لڑائی کی تھی چائنیز سولڈرز کی ٹھیک ہے چائنیز ایگریشن کی ہم سولڈرز نہیں ایگریشن بولیں گے ٹھیک ہے نا تو اس پوائنٹ آفیسے اب ریزانگلا کی لوکیشن دیکھ لیتا ہے ایک بار میپ پر آپ کے سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ اکسائی چن والا ایریا ہے ٹھیک ہے جس کو چائنیز نے ابھی گریب کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو اسی میں آپ دیکھ سکتے ہو نیچے کی طرف جب ہم آئیں گے تو یہ یہاں پر ہے ریزانگلا ٹھیک ہے اس والے ایریا کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا باقی آپ اور بھی سارے جو پاسز ہیں ان کے نام دیکھ سکتے ہو ادھر دیکھ سکتے ہو لانکلا پھر نیچے آوگے تو ریزانگلا اس طریقے سے چنگ چنگلا اس طریقے سے یہاں پر بھی ادھر دیکھ سکتے ہو کونکا پاس یا کونکا لابی بولا جائے گا اس کو اوکے اور یہ لائن ہے ڈاک والی that is لائن آف ایکچول کنٹرول تو آپ دیکھ لو کتنا بڑا ایریا چائنہ نے گریب گر رکھا ہے یہ گلوان ریور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ شوک ریور ہے گلوان ریور شوک کی ٹریبیوٹری ہے ٹھیک ہے چپ چاپ ریور یہاں سے اوریجنیٹ ہو کر ادھر آتی ہے پھر گلوان اس میں مرج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اور بھی کوئی نظر ڈالنے والی چیزوں تو دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے جارالا یہ بھی بتایا ہوا ہے اور جہاں جہاں پر بھی اس طریقے کی ہائیلائٹ کی ہوئے that is disputed ایریا جبکہ یہ انٹرنیشنل لائن ہے انٹرنیشنل اور لائن آف ایکچول کنٹرول ہے یہ بلیک والی اور پینگونگ شو آپ کو یہ دکھی رہی ہے جس کا چھوٹا سا پارٹ انڈیا کے پاس ہے باقی میکسیمم پارٹ چائنہ کے پاس میں ہے ٹھیک ہے آگے چلتا ہوں نیکس نیوز دیکھو سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سبھی کام کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ کرپٹو کرنسیز میں جو بھی ٹرانجیکشنز ہو رہے ہیں ان کو پروپٹی گین ٹیکس کیونکہ لوگ جو ہیں ان کرپٹو کرنسیز میں جیسے بیٹکوائن ان میں انویسٹ کر رہے ہیں ایسٹ کے طور پر تو انویسٹمنٹ اگر آپ کرتے ہو پھر اس کا لین دین اگر آپ کرتے ہو تو اس کیس میں آپ ڈریکٹ ٹیکس اپلائی کروگے ٹھیک ہے ویلد ٹیکس جس کو ہم بولیں گے کہ آپ اپنی پروپٹی کو سیل کر کے کچھ پیسہ ارن کر رہے ہو تو اس پر آپ کو کچھ نہ کچھ ٹیکس دینا پڑے گا ٹھیک ہے یا پھر لانگ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس یا پھر شورٹ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس کسی بھی طریقے سے ان آپشنز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ جو انڈیریکٹ ٹیکسیشن لگتا ہے جس میں بھی ہم کوئی بھی سرویسز لیتے ہیں تو اگر کوئی بھی ہو یہ ہے کہ جو فائنیلشل سیکٹر میں جو بھی سرویسز ملتی ہیں اس پر اٹھارا پرسنٹ لگتا ہے تو جی ایس ٹی بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے تو ان کے آپشنز پر دیکھو باتچیت ہو رہی ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکس لگائیں کیپٹل گین ٹیکس یا پھر ہم لگا سکتا ہیں یا پر ویلد ٹیکس بھی لگائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی کرپٹو کرنسیز کو ہولڈ کرنے والے ٹریڈرز ہیں بزنس مین ہیں تو ان چیزوں کو ریگلیٹ کرنا پراپر ضروری ہے تو ایک تو ٹیکسٹیشن والا مددہ ہو گیا اور ایک پراپر ریگلیشن کیونکہ ڈسرپشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کو لے کر جتنی بھی رسک تھی نا ان رسک کے بارے میں بہت ہی بڑیا بڑیا پارٹا اگر اپنے وہ نہیں دیکھا ایک بار جرور دیکھ لو کیا کیا کرپٹو کرنسیز کو لے کر چیلنجز ہیں انڈیا کے سامنے اور دوسری جو امرجن یا پھر کہہ سکتے جو بھی سوورن سوورن کا مطلب جو بھی سرکار ہیں اور سنٹرل بینک سا ان کے سامنے آگے چلتے اب یہ جو سمیٹ ہوئی ہے جس میں پرائی مینیسٹر نریندر مہدی جی نے اپنے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں this is سیڈنی ڈائیلوگ یہ ایک ورلڈ سمیٹ ہے اس کو کنڈکٹ کرایا جا رہا آسٹریلین سٹریٹیجک پولیسی انسٹیٹیوٹ جو کی ابھی امرجنگ کرٹیکل اور سائیبر تیکنولوجیز پہ یہ کانفرنس اس کے علاوہ مینیفیکچرنگ بیس دیار کرنا ہوگا اور اس میں ساتھ میں ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے سپلائی چین جو گلوبل سپلائی چین ہے اس میں اس کے علاوہ انٹیلیجنس کو اور زیادہ ڈیپ کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو کنٹریز کے بیچ میں اور آپریشنل کوپریشن بھی ہونا چاہیے سائیبر سیکیورٹی کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے تو اس کے علاوہ کرٹیکل انفرمیشن انفرسٹرکچر اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کا کئی گلت ہاتھوں میں اگر پہنچ جائے وہ انفرمیشن تو اس کو گلت یوز نہ ہو جائے اس کے علاوہ جو پبلک اوپینیاں اس کو مینیپیلیٹ کرنے کے لیے جو نیٹ وک پلیٹ فارمز اور نیٹ وک ویب سائٹس ہیں وہ کہیں زیادہ اپنی پاور کو ایکسسائز نہ کر لیں تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے ٹیکنیکل اینڈ گورننس سٹینڈرڈ فکس کرنے ہوں گے کچھ نومس ہیں وہ ایسے ہونے چیئے جو کی ڈیموکریٹک ویلیوز کو اپ ہیلڈ کریں ٹھیک ہے سٹینڈرڈ کرو نومس اور ڈیٹا کو ڈیٹا گورننس کے لیے پراپر رول ریگلیشن کروس بورڈر فلو جو ڈیٹا ہو رہا ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں ان کو سیکیور کریں یہ ساری چیزیں یہاں پر بولی تھیں انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ پر اپنے سویچ میں ٹھیک ہے پھر دیکھو اگلی نیوز ہے چائنہ انڈیا سے ریلیٹیڈ ہی ہے جس میں یہ ہے کہ چائنہ اور انڈیا دونوں اب اگری ہو رہے ہیں کہ اب جلدی سے جلدی جو بھی بورڈر ڈسپیوٹ اس کو ریزول کیا جا سکے ابھی فلال اگر دیکھیں تو جب سے پچھلے سال کی بات ہے نا جب سے چائنہ نے اگریشن دکھایا نا تب سے لے کر ابھی تک دو جگہوں پر تو تھوڑی سی ٹینشن کم ہوئی ہے ایک تو پینگونگ شو ایک گوگرا پوسٹ پر ابھی بھی ہوت سپرنگ اور کچھ اور ایریاز ہے جہاں پر چائنہ بلکل بھی ویڈرو کرنے کے لیے ریڈین نہیں ہے چائنہ نے جب لے سی کروس کیا تھا تب سے ابھی تک پیچھے جانے کے لیے بلکل بھی ریڈین نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو گلوان ویلی ہم نے گلوان ریور ابھی دیکھی تھی نا گلوان ویلی کلیش ہوا تھا جون ٹونٹی ٹونٹی میں اس کے بعد میں یہ دونوں سائیڈ ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں پر ایگریشن شروع کس نے کیا تھا یہ ہمیں پتا ہے چائنہ کی طرف سے ہوا تھا آگے چلتے ہیں نیکسٹ نیوز ہے دیکھو پارلیمنٹری سٹنڈنگ کمیٹی جو ہے وہ ابھی الیکٹرال ری فارمز اور ووٹر آئیڈی کو آدھار سے لنک کرنے کے لیے مددے پہ باتچیت کرے گی تو اس میں جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ اگر الیکٹرال ووٹر آئیڈی کو آدھار سے لنک کر دیا جاتا ہے تو کوئی انڈیویجول جس کا ریجسٹریشن تو ہے گاؤں میں پر وہ کام کرنے کے وجہ سے مائیگریٹ کر کے کہیں دوسرے سٹیٹ میں ایک جاب کر رہا ہے ابھی ہے نا تو اس وجہ سے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ووٹس میں پارٹسپیٹ نہیں کر پاتا تو اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آدھار کا یوز کر کے یہ ریموٹ ووٹنگ والا جو کانسپٹ ہے یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے that means اب فیزیکلی اپیئر نہ ہوتے ہوئے بھی ووٹنگ کا فائدہ مل سکتا ہے تو اس آپشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے میٹنگ یہ جو کمیٹی ہے پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی وہ دیکھو اس مددے پر باتچیت کرے گی ٹھیک ہے نا اگلے ہفتے میں یہ باتچیت ہونی شروع ہو جائے گی یہی چیز یہاں پہ بتائی جاری ہے ویسے الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے اپروچ بھی کر لیا already یو آئی ڈی اے آئی کو کہ ہم کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن آئی ڈی that is ووٹر آئی ڈی اور آدھار دونوں کو ٹھیک ہے تو اس سے ریلیٹڈ پہلے بھی بہت سارے مدد آ چکے ہیں تو آپ ایک بار اس چیز کے بارے میں ضرور ایکسپلور کرو کہ اس کے کیا تو فائدے ہیں کیا تو پوزیٹیوز ہیں کیا نیگٹیوز ہیں ٹھیک ہے کہ آدھار کو اگر ووٹر آئی ڈی سے لنک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ آپ کا تیار کرو لکھ لو اس کو آپ ٹھیک ہے مل جائے گا آپ کو کہ کیا تو اس کے فائدے ہیں کیا ریپکشنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایک نیوز ہو رہا ہے کہ بیہار اور یو پی ان میں پولیسنگ جو ہے وہ بہت ہی بری پرفارم کر رہی ہے سروے میں یہ نکل کے آیا ہے تو بیہار میں حال سب سے خراب ہے اور یو پی سیکنڈ لاسٹ پہ ہے رینکنگ میں اگر پرستیتیوں کے اس آپ سے دیکھیں کہ پولیسنگ کتنی اچھی ہو رہی ہے تو ایک نیشن وائیڈ سروے کنڈیکٹ کرایا گیا ایک انڈیپنڈنٹ تھنگ ٹینک کے دوارا جس کا نام ہے انڈیا انڈیا پولیس فاؤنڈیشن اس کے علاوہ سادن سٹیٹس کی بات کر لو یا نورتھ ایسٹن سٹیٹس ان کی پرفارمنس جو نورتھ کے سٹیٹس ہیں ان کے کمپیریجن میں اچھی آئی ہے تو تھوڑا آپ یہ دھیان رکھو گے ٹاپ فائیو سٹیٹس کی اگر بات کریں ٹھیک ہے نا تو تھوڑا آپ دھیان رکھیں کی ریسنٹلی آئی پی ایف سمارٹ پولیسنگ انڈیکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یہ ریلیز کیا ہے کس نے انڈیا پولیس فاؤنڈیشن نے تو اس میں ٹاپ رینکر کون کون رہے ہیں وہ نام آپ دیکھو گے آندر پردیش تیلانگنا اسم کیرل اور سکیم اور بوٹم کی بات کرو تو بیہار یو پی چھتیزگڑ جھارکند اور پنجاب تو یہ بہت ایمپورٹن پیراغراف تھا جو ہم نے دیکھا اور نیشنل ایوریج دیکھیں نا تو پولیس کی فانکشننگ سے کتنا سیٹسفیکشن آیا ہے سکسٹی نائن پرسنٹ تو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا باقی سکور ایمپروو ہونے کی ضرورت ہے یہ چیز یہاں پہ بتائی جارے دو پیراغراف ایمپورٹن تھے وہ دیکھ لیے آگے چلتا ہے اب ہم آگے ہیں ایکسپلین پیس پہ یہاں پر مددہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے گوہ میں مائننگ کو لے کر کہ کیا پولٹکس چل رہی ہے تو دیکھو بات ایسی ہے پسلے تین مہینوں سے جب سے گوہ کے الیکشن کا ایک آئیڈیا لگ چکا ہے کہ ہاں جی الیکشن ہونے والے ہیں اور ترنمول کانگریس ٹی ایم سی ممتہ بنر جی کی جو پارٹی ہے وہ بھی اب لینڈ کر چکی ہے وہ بھی اپنی فنکشننگ میں مطلب اپنی ایکٹیوٹیز میں ایکٹیوٹیڈ ہے رائٹ گوہ میں تو مائننگ کو اپنے مینیفیسٹوں میں انہوں نے ریلیز کیا کہ بھئی مائننگ ہم سے ری سٹارٹ کروا دیں گے تو مددہ کیا ہے کہ مائننگ جو ہے نا گوہ میں وہ بہت ہی بہت ساری پاپولیشن کے لیے وہاں کی پاپولیشن کے لیے لائیولی ہود کا سورس ہے اب اس میں مائننگ جو مائننگ ہوتی ہے ایک تو آئیرن کی اور ایک مگنیز کی اب ان دونوں کی مائننگ کیا ہے انوائرمنٹل کنسرنز کے چلتے ہیں سپریم کورٹ نے روک لگا رکھی ہے تو اس وجہ سے بہت لوگوں کو وہاں پر روجگار کی سمجھ آ رہی ہے اور اسی چیز کو ہائیلائٹ وہاں پر ترنبول کانگریس نے کر دیا اب اس بات کو لے کر کہ جو کوئی بھی ایشو ہے کہ گوہ میں مائننگ بند کیوں ہوئی تو سوال یہ ہے کہ مائننگ شروع کب سے تھی وہ جانتے ہیں تو مائننگ جو ہے مینلی آئرن اور اور مگنیز اور کی وہاں پر ہوتی تھی گوہ میں ٹھیک ہے اور اس میں پورچوگیز جب وہاں پر تھے کیونکہ 1961 میں پورچوگیز سے لیبریٹ کروایا گیا تھا گوہ کو اور پھر بعد میں انڈیا سے انٹیگریٹ کیا گیا تھا شروعات میں تو یوٹی بنایا تھا پھر گوہ کو سٹیٹ بنایا گیا تھا تو اس کیس میں آپ دیکھو کہ پورچوگیز کے رول کے تحت ان کو پرپیچویٹی ملی ہوئی تھی پرپیچویٹی کا مطلب ایک ایسی لیز یا ایسا اگریمنٹ یا ایسا اپروول دیا ہوا تھا گوہ کے لوگوں کو جس کا کوئی ٹائم فکس نہیں تھا ٹھیک ہے کہ آپ کنٹینیو کرتے رو جب سرکار کا من کرے گا تب آپ کا وہ ٹائم پیریاد وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی لیز ختم ہو جائے گی پر پرپیچویٹی کیا ہے یہاں پر ٹائم لیمٹ نہیں ہے یہ دھیان رکھیں آپ پھر جیسے ہی 1961 میں گوہ کا لیبریشن ہوا نا تو یہ پرپیچویٹی جو تھی اس کو کنورٹ کر دیا تھا لیز میں اور اس لیز میں ٹائم فکس کر دیا تھا بولا 2007 میں یہ لیز ہے وہ ختم ہو گئی پھر ٹھیک ہے تو ایسے میں 2007 میں مائننگ لیگل طور پہ تو ختم ہو گئی پر پھر بھی 2007 کے بعد میں یہاں پر مائننگ چلتی رہتی ہے پھر ایک پی آئی ایل پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن لگائی جاتی ہے گوہ فانڈیشن کے دوارہ کہ بھئی گوہ میں illegal مائننگ چل رہی ہے پھر سپٹیمبر 2012 کی بات کریں تو یونین انوارمنٹ منسٹری ان فورسٹ نے انوارمنٹل کر لینا پر سپریم کو مطلب ایک طریقے سے یونین منسٹری نے تو ایک بار روک دیا کہ آپ یہ مائننگ نہیں کر سکتے ہو پر 2016 میں سپریم کوٹ نے جو کنڈیشنل ریجمشن تھا مطلب کہ آپ مائننگ کر سکتے ہو اس ایریا میں اتنی گہری خان ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں کنڈیشنل اپرویل دے دیا آئیرن اور کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں آپ دیکھو گے کہ 2015 میں گورنمنٹ آف گوہ نے 88 88 مائننگ لیزز کو رینیو کر دیا پر اس مددے کو سپریم کوٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے اور 2015 میں سپریم کوٹ اس مائننگ ایکٹیویٹی کو ایک دم ہی سٹرک ڈاؤن کر دیتا ہے اس کا مطلب ابھی گوہ میں کوئی مائننگ ایکٹیویٹی نہیں چل رہی ہے پھر اس کے بعد میں گوہ کی گورنمنٹ نے ریویو پیٹیشن بھی لگائی پر سپریم کوٹ نے بین ہی رہے گا اب اس بین والے مددے کو لے کر پولیٹکس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے لوگوں کی لائیولی ہوت پر اس کا ایمپیکٹ آیا تو لگ جائے ٹھیک ہے آگے چلتے نیکسٹ ہم آگئے ہیں سپریم کوٹ کے ورڈکٹ سے ریلیٹڈ کی پسلے ہفتے کی بات ہے سپریم کوٹ نے یہ کہہ دیا کہ ریرہ ایکٹ کے تحت جو بھی ہاؤز مطلب ہاؤزنگ میں جو لوگ بھی انویسٹ کرتے ان کو پروٹیکشن دینا ضروری ہے مطلب ہاؤز بائرز جو ہیں گھر کھریدنے والے جو لوگ ان کو پروٹیکشن دیا جائے تو سپریم کوٹ نے دیکھو ریرہ ایکٹ کا فل فرم سب سے پہلے تو یہ رہا ریل ایسٹیٹ ریگلیشن اینڈ ایکٹ ایکٹ ٹو تھاوزن سکسٹین ریرہ بھی بولا جاتا اس کو تو سپریم کوٹ نے اپنی طرف سے اس ایکٹ کے پرویجن کو اپ ہیل کیا ہے جس میں یہ ہے جو پروڈیکٹ جب ریرہ ایکٹ آیا تھا اس ٹائم پہ چل رہے تھے اور اس ریرہ ایکٹ کے آنے کے بعد جو پروڈیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو ریرہ ایکٹ میں میں اپنا ریجسٹریشن کرانا ہوگا اس کا مطلب کیا ہو گیا جو پروڈیکٹ اس ٹائم پہ چل رہے تھے جن کے پاس میں کمپلیشن کا سٹارٹیفیکٹ نہیں تھا ریل ایسٹیٹ سے ریلیٹیڈ مددہ آئیے تو ایسے میں کمپلیشن سٹارٹیفیکٹ اگر کسی پروڈیکٹ کے پاس میں نہیں تھا جب یہ ایکٹ دو ازار سولہ کا اپلیکیبل ہوا تھا تو وہ بھی پروڈیکٹ جو ہے وہ ریل ایکٹ کے تحت آئے گا ٹھیک ہے اور اسی چیز کو آپ دیکھو تو اس کا مطلب سپریم کوٹ نے کیا کہہ دیا کہ اس کو آپ ریٹرو سپیکٹیولی اپلائی کرنے کی بات کر رہو کہ مان لو کوئی پروڈیکٹ ہے وہ 2014 میں سٹارٹ ہوا تھا کام اس کا کمپلیٹ ہونا تھا 2016 میں پر کسی کارن وس وہ 2016 میں 2017 میں جا کے کمپلیٹ ہوا اس کا مطلب کہ 2016 میں جب یہ ریرہ ایکٹ آیا تو اس ٹائم پر کوئی کمپلیشن نہیں ہو پائی تھی اس کا مطلب وہ پروڈیکٹ بھی ریرہ کی میں آ جائے گا ریرہ کے jurisdiction میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس چیز میں کیا کہا گیا ہے کہ جو ہاؤس بائر ہے اس individual نے جب بھی advance amount کچھ تو دیا ہوگا آپ جانتے کہ advance booking کروائی جاتی ہے تو پیسے ہم advance میں کچھ دیتے ہیں تو advance amount کسی نے دے رکھا ہے ساتھ میں ایک لمبا time بیچ چکا ہے تو اس amount کو اگر جو بھی buyer ہے وہ اگر اس amount کو withdraw کرنا چاہتا تو اس case میں کیا ہوگا پیسہ پلس اس پیسے کے اوپر جتنا interest بنے گا ریزنیبل interest state کی basis پہ وہ regulatory authority جو ہے وہ builder سے دلائے گی اس aloti کو that means یہاں پر builder کی accountability ہوگی کیسے کہ بھئی جب aloti نے یا پھر جو بھی آپ کہہ سکتے ہو buyer ہے house buyer ہے وہ جب پیسہ invest کرے گا تو اس کے کچھ نا کچھ target تو رہے گا کہ بھئی کب اس کو وہ property hand over کر دی جائے گی پر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ builders delay کرتے رہتے ہیں تو اس case میں problem کس ہوگئی تو بائیر کو ہوگی تو اس case میں aloti کے interest کو protect کرنے کا کام کس کا ہوگا اس ریرہ act کے تحت جو real estate regulatory authority ہے اس کا کام بن جائے گا اور وہ یا پھر ایک adjudicating officer جو کی کس کے انڈر define ہوگا اس ریرہ act کے تحت وہ کیا کرے گا اس builder سے پیسہ نکال کر کے دلانے کی guarantee دے گا aloti کو کہ ہاں جتنا پیسہ آپ نے دیا وہ اور ساتھ میں پرٹیکٹ کرنا اور buyers کے لیے بہت بڑی relief ہے جو judgment ہے یہ civil appeal تھی جو کی rejection ہو گیا تھا الہاباد ہائی court میں پھر سپریم court میں پہنچ گیا سپریم court نے اس مدد کو بلکل clear کر دیا ساتھ میں state governments نے اپنی طرف سے اب ہم last میں دیکھیں گے کہ کتنے states نے ریرا act کے لیے regulations بنا لی ہیں کون states implement کرنے میں لی بہت delay ہیں یا ignore کر رہے رہا کو وہ بھی جانیں گے اس کے لیے سپریم court نے اپنی طرف سے بات کہہ دی ہے اب بات ایسی ہے کون سے project cover ہوں گے اس طریقے سے retrospectively دیکھو act کا chapter 2 ہے اس میں یہ چیز بتائی ہوئی ہے جو ہم already دیکھ چکے ہیں جو project جب یہ act enactment میں آیا تھا اس time پر چل رہے تھے اور اس کے بعد جو project سارے ایمbit میں آ جائیں گے اس کے علاوہ پھر بات آ جاتی ہے بلڈرز کو کیا کرنا ہوگا بلڈرز سارے time پہ کام نہیں کیا آپ کے اوپر ایک لاکھ روپے کا fine لگتا ہے تو اس case میں بلڈرز کیا کرنا ہوگا 30,000 روپے regulator کے پاس deposit کرنے ہوگے اور پھر اس کے بعد میں وہ appeal کر سکے گا اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی بلڈر serious نہیں ہے تو وہ پھر 30,000 روپے دینے سے hitch چاہے گا ٹھیک ہے تو اس case میں ان کی seriousness کو fix کرنے کے لئے ضروری ہے اور یہ provision ریرا act میں section 43 5 clause 5 میں mentioned ہے اس چیز کو لے کر کے builders ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ discriminatory ہے کہ builder ہی کیوں پیسہ deposit کرے penalty کا جو buyer ہے وہ بھی تو کچھ گھڑ بڑ کر سکتا وہ بھی پیسہ deposit کرے تو یہاں پر supreme court نے کہا کہ section 43 clause 5 of rara act of 2016 جو ہے وہ کہیں پر بھی discriminatory behavior نہیں دکھاتا ہے آپ article 14 کی بات right to equality وہ protected ہے یا equal protection of rights یہ بھی protected ہے اور ساتھ میں ہمارے constitution کا article 19 clause 1 sub clause g یہ بھی protected ہے اس کا کوئی violation یہاں پر نہیں ہوتا ہے اور یہ constitution کا article 19 clause 1 sub clause g ہے کہ ہم کہیں پر سب ka area area ka mطلب کتنے time تک وہ delay کیا جا چکا ہے اور اس کو quantify کون کرے گا کتنا amount بن رہا ہے وہ ایک adjudicating authority ہوگی یا پھر جو آپ کہہ سکتے ہو real estate regulatory authority ہوگی وہ decide کرے گی اس چیز کو ٹھیک ہے بات ہی آ جاتی ہے کہ یہ act آیا کب دیکھو 2013 تک 2013 سے اس بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ real estate کی اگر بات کرے تو اس کا proper regulation ہونا چاہیے اور data یہ شو کرتا ہے کہ 77% of total assets جو Indian households ہیں آپ دیکھو کہ جو بھی Indian households ہیں وہ اپنی investment کی بات کریں تو اپنی income کا 77% تو Indian households جو ہیں وہ real estate میں ہی invest کرتے ہیں تو ان کو protection دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ریرا سے پہلے ہمارے یہاں پر کوئی بھی property کو regulate کرنے کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں تھا تھا بھی تو consumer protection act of 1986 تھا جس میں adequate provisions نہیں تھے جو کی home buyers کو protect کر سکھے ٹھیک ہے اس لئے ریرا act لائے گیا تھا جس کی جیدہ جیدہ accountability fix کی جا سکے جو بھی builders ہیں تھک ہے ان کی ابھی تک 34 states نے اور ut نے مل کر ریرا act notify کر دیئے ہیں جن میں ناغ لینڈ ہے وہاں تو under process ہے ویس بھنگول نے اپنا ہی separate قانون بنا دیا ویس بھنگول housing industry regulation act of 2017 ہی را ٹھیک جو ریرا کی بجائے انہوں نے اپنا خود کا قانون بنا دیا اور اس کے علاوہ 30 states ہیں جن نے real estate regulatory authority establish کر دی 26 ایسے ہیں جن نے real estate appellate tribunal بھی establish کر دی ہیں اس کا مطلب کیا ہے ریرا جو ہے وہ state governments کو بھی ٹھیک لگ رہا اور اس کے دیکھا جائے تو 70601 complaints ہیں ان کو disposal کیا جا چکا ہے real estate regulatory authority کے دوارہ ٹھیک ہے تو یہ اپنے success rate بھی اچھی خاصی بتائی جا رہی ہے اور جو real estate کے اندر جو بھی problem تھی disruptions تھے یا issues آتے تھے ان کو tackle کرنے کے لیے separate entity بن گئی ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیچ نیوز ایکانومی پیج سے digital lending کو regulate کرنا اور اس کو control کیسے کیا جائے یہ rba کے panel نے کچھ recommendation دی ہے تو سب سے پہلے اس panel کے chairman یا panel کا نام کیا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ پر دیکھ سکتے آپ جینت کمار داش یہ executive director rba کے ان کو chairman بنایا گیا تھا اس panel کا اور اس panel نے کچھ recommendation دی ہے digital lending activities سے related اب digital lending اور physical lending دونوں میں difference آپ پتا ہونا چاہیے پہلے تو digital lending کا مطلب ہو گیا کہ ہم جو کوئی بھی verification کر رہے ہیں کہ آپ کی salary کوئی بھی application اگر اسی طریقے سے پیسے دینا شروع کر دے گی تو ہو سکتا ہے long term میں financial crisis کا قررن بن جائے ٹھیک ہے تو اس case میں rba کے اس panel نے جو digital lending apps ہیں جیسے آپ نے نام سنے ہوگئے دھنی ایپ اور یہ کئی آتا ہیں نام تو دیجیٹل lending apps ہیں ان کا proper verification ہونا چاہیے اور ایک nodal agency کے under میں ان کو registration کروانا چاہیے جسے کی proper consultation اور جتنے بھی involved stakeholders ہیں کہ ان کے پاس پیسہ رہے ہیں کہا سے lending کر رہے ہیں کہا سے ادھار دے رہے ہیں تو وہ properly کیا جا سکے اس کے علاوہ working group بتائے مطلب ایک proposed regulatory authority کے لئے بولا ہے کہ self regulatory organization جو ان digital lending ecosystem کو regulate کر سکے اس رو کو establish کرنے کی recommendation دی ہے اس کے علاوہ جو loan disbers کیا جاتا ہے loan دیا جاتا ہے اس کو سیدھا account میں transfer کیا جائے یہ سب سے important چیز ہے سیدھا account میں transfer اس کے account میں detail رہے گی تو پھر بعد میں track کرنا تھوڑا آسان رہے گا اگر کوئی بھی malfunction پکڑ میں آتا ہے تو اس کے علاوہ ایک maintenance کرنی ہوگی negative list کی جو بھی digital lending apps ہیں ان میں سے کوئی بھی lending app اگر غلط طریقے سے loan دیتی ہے اور جو user ہے جو بھی debtor ہے ادھار لینے والے ان لوگوں کو اگر exploitation کا سامنا کرنا پڑے تو کم سے کم ان کا protection ہو سکے تو یہ جو negative list ہے یہ کون maintain کرے گا س رو self regulatory organization جسے کہ کہ کوئی digital lending app اگر گڑھ بڑھ کرے تو ان کو پکڑا جا سکے آگے چلتے ہیں next ہے tight oil اور یہ shell oil کیا ہوتا ہے یا potential کیا ہے انڈیا میں وہ جانتے ہیں one second تو ابھی news یہ ہے کہ can oil and gas نے ابھی announce کیا ہے کہ وہ دیکھو USA based ہیلی برٹن کے ساتھ میں partnership کر کے اور بارڈ میر ہلوور بارڈ میر ہلز یہ راجستان میں ڈسٹرکٹ ہے بارڈ میر وہاں پر exploitation کیا جائے گا exploration کیا جائے یہ tight oil کا اب یہ shell oil یا tight oil ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو ایک تو ہم crude oil تو جانتے ہی ہیں اور ایک ہو گیا دونوں ریبڈ ہوتا ہے یہ oil ٹھیک ہے اور crude oil میں تو کیا ہوتا ہے ایک ساتھ بڑا reserve مل جاتا ہے جس ہم پانی نکالتے نا اسی طریقے سے پانی نکال لیا جاتا ہے بٹ shell oil جو ہے بہت زیادہ گہرے areas میں ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے batches میں ہوتا ہے نہ کہ ایک ساتھ کوئی بڑا پول ملتا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ shell oil ہوتا اس کو نکال میں بھی الگ سے technique use کرنی پڑتی ہے جس میں پہلے تو shell rocks ہیں ان میں crack لانا پڑے گا fracture لانا پڑے گا اور جس سے پھر oil gas پانی کا دباؤ لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ باہر gas اور oil نکلتے ہیں اور اس طرح کے technique پہ based oil exploration یا shell oil production ہے وہ رشیہ اور US میں بہت حد تک ہوتا ہے اور USA نے جب شیل oil کا production شروع کیا ہے تب سے USA کے dependency بھی بہت کم ہو رہی ہے اگر western nation countries کی بات کرے جہاں سے سب سے زیادہ crude oil سپلائی ہوتا ہے world over ٹھیک ہے تو اس کو tight oil بھی اسی لئے بولا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہے اور tight shell rocks کے بیچ میں فضا ہوا رہتا ہے یہ تو ویسے تو دیکھو ہمارے یہاں پر O.N.G.C. نے پہلے کوشش کی تھی پر سکسسفل نہیں ہو پایا کیونکہ جو آؤٹکم تھا جو بینفٹ تھا وہ نہیں ہو پایا زیادہ مشکل زیادہ تھی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہو کیمبے بیسن جو گلف آف کھمبات ہے گزرات والے ایریا میں اس طرح اگر نورد امریکہ میں جتنی شیل گیس ہیں اس کے کمپریجن میں ہمارے یہاں پر ملنے والی شیل گیس یا شیل آئل جو ہے اس کے کاریکٹرسٹک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لئے دیکھو یہ دونوں کمپنیاں مل کے کام کریں گی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے نام کا کام بھی چل رہا راجستان ریفائنری کا ایس پی سی ال اور راجستان گورنمنٹ کا کالابریشن اس میں آگے چلتے ہیں ورلڈ پیس پہ اگر نظر ڈالیں تو بیلاروس نے دیکھو پھر اب کلیر کیا ہے تھوڑا سا مائیگرنٹ کے جو کیمپس تھے ان کو کیونکہ مدہ کیا چل رہا تھا کہ بیلاروس اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ مائیگرنٹ کو پولنڈ سے ہوتے ہوئے ایو میں یوروپین یونین کے کنٹریز میں پوش کر دے پر اب یوروپین یونین کے پریشر کے انڈر آتے ہو گیا تھا ایک طریقے سے اب بیلاروس نے ان کیمپ ان لوگوں میں سے ویلنٹری ہو سکتا ہے کہ بہت کم لوگ چاہیں اراک واپس آنا باقی تو دیکھو اتنا کوئی امپورٹنٹ ہے نہیں جس کو ہم دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے اور سپورٹ سپیس پر بھی اتنا کچھ امپورٹنٹ تھا نہیں جس کو ہم دیٹیل میں دیکھنا ہو